اسلام علیکم فرنڈ ویلکم بیک ٹو میشہینر کوکوز گارڈن امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے اور لائف کو بڑے اچھی سے جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہوں گے فرنڈ آج آپ کے ساتھ ہم ایک ڈاکٹر پلانٹ لے کے آئی ہیں جی بلکل یہ ہے جی ڈاکٹر پلانٹ جو نہ صرف ہمارے لئے ڈاکٹر ہے بلکہ ہمارے پلانٹ کے لئے بھی جانے وہ ڈاکٹر ہے اور یہ ہے جی نیم پلانٹ یعنی نیم کا پودا بچے بڑے بھوڑے سب ہی اسے واقف ہیں کیونکہ یہ جو ہے ہمارے لئے ہر گارڈنر کی جو ہے نا وہ فرس پریورٹی ہی یہ پلانٹ ہے کیونکہ یہ نہ صرف ہمیں فائدہ دیتا ہے بلکہ ہمارے پلانٹ کے لئے جو ہے نا بڑا ہیلپ ہیلپ فل ہے اور سب کے پاس ہی یہ پلانٹ ہونا چاہیے کاملی یہی سوچا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹری ہے درخت ہے اور اس کو ہمزے زمین میں لگا سکتے ہیں تو فرنڈ سے یہ ہے کہ اگر ہم گنٹینر گارڈنر گارڈنر ہیں اور پوٹس میں گارڈنر کرتے ہیں روف ٹاپ پے تو ہم اس کو جو ہے نہ وہ دیفنیٹلی تھوڑے سے بڑے پوٹس میں اس کو ہم بڑے ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں اس کے فائدے بھی بتاؤں گی کہ کیا کیسے فائدے ہیں اور کیسے کیسے اس کو سوائل چاہیے اس کا پوٹ سائز اس کو گروہ کرنے کن کنی علاقوں میں اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور کیا اس کی کیئر ہے یہ ساری بات اس ویڈیو میں ہوں گی تو پلیز ویڈیو کا لاس تک دیکھئے گا اور سکپ مت کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو جو ہے نہ وہ ڈیفنیٹلی اپنے کانٹیکٹس کو جو ہے نہ اپنے ورسل گروپ میں لازمی شیئر کریں کیونکہ اگر کسی کو فائدہ دینے سے بڑی نیکی ہوتی ہے تو آج کا یہ پلانٹ جو ہے نہ وہ بہت فائدے مند ہے سو لیٹس سٹارٹ کے نیم پلانٹ کے فائدے کیا کیا ہیں پہلے اس کے فائدوں کی بات کرتے ہیں جی سب سے اس کا جو بہلا بینیفٹ ہے جو وہ ہے جس کا نیم آئل جو کہ اس کے پتوں سے بنایا جاتا ہے اور ہر گارڈنر کی جو ہے نہ وہ ضرورت ہے اور سب ہی اس کو یوز کرتے ہیں نیم آئل کو تمام طرح کے انسیکٹ چاہے وہ میلی بگز ہیں وہ ہوس فلائز ہیں وائٹ فلائز ہیں ایفٹس ہیں یا کسی طرح کا بھی انسیکٹ ہے اس کو کل کرنے کے لیے جو ہے نہ وہ نیم آئل جو ہے is the best pesticide کے طور پر یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کا آئل بنا لیتے ہیں فرینڈز تو اس کے بعد جو اس کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے نہ وہ اسے کہتے ہیں جو نیم کھلی یعن کے نیم کیک اور وہ جو ہے نا ہمارے پلانٹس کے لیے بڑا بیسٹ جو ہے وہ فرٹی لائزر ہے اور جو ہم اس کو پلانٹس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پلانٹس میں جو ہے نا کوئی بھی فنگس ایشو نہیں ہوتا جب اپنے پلانٹس کی آپ مٹی بنائیں تو اس میں نیم کھلی کو ایڈ کر لیں تو نہ فنگس لگتی ہے نہ ہی کوئی کیڑے اٹائک کرتے ہیں مٹی کے اندر ٹھیک ہے یہ بھی اس کا فائدہ ہے اس کے علاوہ جو اس کی برانچیز ہوتی ہیں اس کی جو اس کو تو ہے آپ کو پت ہے کہ وہ مسواک کے طور پر یوز کی جاتی ہے جو کہ ہمارے ٹیتھ کے لیے بڑی ہیلپ فول ہے اس کے علاوہ جو اس کا باک ہوتا ہے اس کی جو لیوز ہیں وہ انٹی سیپٹک میڈیسن میں بھی جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں پہلے وقتوں میں جب ہی کبھی وہی کسی کو زخم ہو جاتا ہے تو نیم کے پتے جو ہیں اس پر لگائے جاتے ہیں تو اسے کہہ کے انفیکشن نہیں پھیلتا تو آج کا جدید ہو رہا ہے تو اس کے پتوں سے اس کے جو باک ہوتا ہے اس سے جو ہیں انٹی سیپٹک میڈیسن جو ہیں اب ہوتی آس کی جاتی ہیں سو فرینڈ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں تو آج ہم اس کو بات کرتے ہیں اس کو ہم گروہ کیسے کریں گے کیونکہ فائدے ہم تب ہی لے سکیں گے کسی پلانٹ کی طرف ہم اس کو اپنے پاس گروہ کر لیں گے اور جی اس کے گروہ کرنے کے لیے جو سب سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹروپیکل پلانٹ ہے ٹروپیکل مینز کے گرمی علاقوں میں اور سب ٹروپیکل بھی ہے یعنی کہ تھوڑے سے تھنڈی علاقوں میں بھی یہ گروہ کر جاتا ہے جیسا کہ میں پ پاس تو بڑا زبادست طریقے سے جنہا یہ گروہ کرتا ہے تیمپریچر جو اس کا آئیڈیل ہے نا وہ دس پندرہ ڈیگری سے لے کے پنتالی سے اوپر تک جو ہے نا جہاں پہ تیمپریچر ہے وہاں آرام سے گروہ کرتا ہے لیکن جیسے جیسے تھنڈ بڑھتی ہے سردی ہوتی ہے تو یہ اپنے لیوز جو ہے نا وہ گرا دے گا لیکن پھر تھوڑا سا دورمنسی میں جائے گا لیکن جیسے ہی جو ہے نا تیمپریچر اس کو اکارڈنگ اس کے مل ج جائے گا تو دوبارہ سے جو ہے وہ نئی گروہ سٹارٹ کر دیتا ہے سہی ہے اور اس کے جو ہے نا اس کے لیے جو ہم سب سے پارٹ سائز ہے کیونکہ ہم اس کو پارٹ میں گروہ کرنے جا رہے ہیں تو پارٹ جو ہے نا ہمارے پاس فرندر کافی بڑھا ہونا چاہیے کیونکہ جو اس کی روٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں اور ایریا کور کرتی ہیں تو چھوٹے پلانٹ میں اس کو ہم نہیں لگائیں گے کم سے کم آپ کے پاس تیرہ سے چودہ انچ کے ہونے چاہیے گملا تو میرے پاس جو ہم اس کو شفٹ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو ترینی چھولتا ہوتا ہے تو اس کو ہم کور کر لیں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ پتھر سے ہم اس کے درینی چھول کو کور کریں گے فرند ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی مٹی کی بات کریں گے تو مٹی میں کیا کرنے آپ نے جی یہ بھالو مٹی ہے یعنی کہ اس میں ریت جو ہے نا سینڈ وہ آلوڑی مکس ہے تو دو ہسے ہم بھالو مٹی لیں گے اور ایک حصہ جو ہے نا میرے پاس یہ پتوں کی خواد ہے اگر آپ پر بھالو مٹی نہیں ہے تو تو آپ ایک حصہ جو ہے نا وہ ریت لیں ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ کو اسی بھی خواد لے لیں ٹھیک ہے تو یہ بھالو مٹی تھی اس کو ہم مکسچر کریں گے اور ہم اس کو جو ہے نا اس میں آپ ایڈ کر دیں گے فلپ کر دیں گے سو فرینڈ جی دیکھیں جی میں نے اس کو نا اس پورٹ سے نکال لی ہے نکالنا کیا تھے میرے پاس اس میں کیمرے کے لی کوئی ٹرائپورڈ نہیں تھا تو اس کو آپ انڈال لیں اور ہلکلکا سائیڈوں سے ٹیپ کریں گم لے کو تو پھر اس کو الٹائیں گے نا ایک دو تھبکی دے کے تو یہ باہر آ جائے گا تو سم ٹائمز کے ہوتا ہے کسی پلانٹ کی روٹس بہت زیادہ بونڈ ہو جاتی ہیں تو آپ اس گم لے کو توڑ بھی دیں گے نا تو کوئی نقصوان والی بات نہیں ہے کیونکہ جو ق گم لے کیا گم لے نہیں ہے ٹھیک ہے بچا لیں گے تو آپ کو فائدہ ہے تو چھو میں نے اس کو نکال کے یہاں پر کر لی ہے اچھا یہ شفٹنگ کے کام جو ہوتا ہے نا یہ مارننگ میں یہ شام کو کرتے ہیں دھوپ میں نہیں کرتے آپ کو تھوڑ اس دھوپیل ہو رہی ہے لیکن یہ مارننگ کی ہے بادل بھی ہے نا اس لیے میں نے کر کے اس کو ہم جو نا شفٹنگ کرنے کے بعد اس کو گم لے کو آپ تھے تین چھتائی تک بھر لیں اس کے بعد اس کو آپ فیلپ کر لیں یہاں سے اور نیم اس کو جو ہے نا ہم باقی اس کو کر دیں گے سرمٹی سے سیم مٹی سے ٹھیک ہے تو نیم پلانٹ کو جو ہے نا آپ بیج سے لگا سکتے ہیں لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ پر جو ہے نرسی سے پلانٹ لیں ہیں اور پھر اس کو لگائیں ٹھیک ہے تو آپ کا بیسٹ ہوگا تو جو اس کی کیر ہے واترنگ کی بات کریں تو اس کو فٹی لازر جو نہ مہینے دو مہینے کے بعد آپ جو ہے نا مہینے بعد یا ایک مہینے میں دو دفعہ ایک مٹھی بھر کے کمپوسٹ ڈال دیں یا گوبر کی کھات کوئی ڈال دیں تو چل دے گا کوئی بھی کی کسی قسم کا یہ خود یہ کی انسیکٹی سائیڈ ہے تو اس کو سپریے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کڈا اس کے پاس آنے نہیں ہے ٹھیک ہے کسی قسم کا کڈا اس کے پاس آتے ہی نہیں ہے یہ بھی بڑا فائد ہے اس پلانٹ کا تو باقی اس کی واترنگ ہے تو کیونکہ ہم اس کو پورس میں گروہ کر رہے ہیں تو جو دوپہ ہے اگر آپ گرمیوں میں لگا رہے ہیں نا اور یہ لگ چک ہے آپ کا تو آپ نے جو بارہ سے تین بارے کے دھوپ میں اس کو نہیں رکھنا اور پانی جو ہے نا یہ مٹی بڑی ویل ڈرین بنا بتا دی میں نے آپ کو اور واترنگ جو اس کی ہے نا آپ نے دن ڈیلی بیسیس پہ کرنی ہے اور اس طرح ٹھیک ہے یہ ہمارا سرٹ ہو گیا اس کو ہم کور کر دیں گے اور ہم اس کو کر دیں گے شیڈی ایریا میں تو انشاءاللہ جو ہے جو ہے جی کہ آپ بھی اس پلانٹ کو ابھی لے آئیں اور ابھی تیمپریچر بڑا ریزنیبل ہے گروہ کرنے گیلا تو ضرور لگائیں اور کچھ کہتے ہیں جی یہ سپیرچولی بھی جو ہے نا اس کے فائدے ہیں جی گھر میں ہو تو بیماریاں کامہ آتی ہیں تو پ پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن خدا نے فائدت اس کے رکھے رکھے ہیں تو آپ اس پلانٹ کو گھر میں لے کے آئیں اور اس کو گروہ کیجئے سو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تب تک لیے مجھے دے اجازت کیپ گارننگ ہیپی گارننگ اللہ حافظ بائی بائی